کہ کوئی بھی شروع سبحان اللہ دنی شروع ہوئی سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات لا دل کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات اس لیے کہ دنیا والے کہیں گے پتہ نہیں ایک رات میں فلسطین کا بھی سفر ہوا اسمانوں کا بھی سفر ہوا کیسے یہ ممکن ہے انہیں کہا سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اس کو تمہارے وقت کی پرواہ نہیں ہے اس کو تمہارے زمانے کی پرواہ نہیں ہے جیسے اس زمانہ اور یہ وقت یہ ہمارے بھی ہے اللہ کے ہاتھ اس کی قید ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ زمانے سے اور وقت سے مبرد آت ہے انما یقول لہو جس وقت اللہ تعالیٰ قرآن کیا برما رہا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کچھ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یقول لہو کن فا یقول صرف اللہ یہ کہتے ہیں کن ہو جاؤ فا یقول وہ بات ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں نے اطران کیا ہے کہ ایک رات میں یہ کیسے ممکن ہوا زمینی سفر بھی ہوا میں نے کہا ایک وقت تھا آج سے تین سو چار سو سال پہلے والے لوگ بندہ کہتا جی کہ ہم دنیا کا سفر دو دنوں میں کر کے آ سکتے ہیں یہاں سے سوٹیا کا سفر چار گھنٹوں میں کر سکتے ہیں کوئی مانتا تھا وہ گوڑوں کا سفر تھا پیدل سفر تھا کون مانتا تھا اب اللہ نے جہاز بنا دیئے پچھا شر گھنٹوں میں کتنے ہزار کلو میٹر کا سفر تیہ ہو رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا کتنا پیارا خطاب ہے اسراب عبدی جو اپنے بندے کو لے گیا لیلہ رات و رات من المسجد الحرام مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جب واپس آئے آپ علیہ السلام اور عشاء کی نماز کے بعد یہ واقعہ ہوا آپ کو لے گئے اسمانوں کی سیر کروانے کے فجر سے پہلے آپ واپس لے سکتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جمع کیا مفار اور ان کو کہا تو میں پتہ ہے میں آج سیر کر کے آیا ہوں بیت المقدس کی بھی اور اسمانوں کی ابو جہل صاحب سے پہلے کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہے کہ ہم تو پہلے نعوذ باللہ تمہیں جھوٹا مانتے ہیں اور ابھی تو تمہارے اس دعوے سے تو بلک بل جھوٹ ہو گیا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے بیت المقدس اتنا دور ہے مہینے کے سفر تا اس وقت گوڑوں کے اوپر ایک مہینہ کا مطلب حرم سے بیت اللہ سے لگا کرتا تھا اور رات و رات تم آگے ہو خیر اس کو موقع ہاتھ آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات و رات مہینے مقدس کا سفر کر کے آیا ہوں اور میں رات و رات اسمانوں کی بھی سیارت کر کے آیا ہوں جنت و دفت کی سیارت کر کے آیا ہوں تم مانوں گے برد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے بتاؤ یہ بات کس میں کیا ہے سفی جو مخاطب ہوتا ہے جو بات کرنے والا ہوتا ہے اس کی وجہ سے حالات بدل جاتے ہیں یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے کہنا پڑا ابو جہل کو یہ تمہارے نبی نے یہ بات سیدنا جبرائیل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل تو کتنا بدبخت ہے تو خود میرے نبی سے یہ بات سن کے آیا ہے تو تم اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا میں تم سے سن رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو میں آپ علیہ السلام کی اس بات کی سو فیصد تصدیق کرتا ہوں میرا نبی سچا ہے میرے نبی سے جھوٹ بات نہیں کی جا سکتی وہ خود سے بات نہیں کرتے میرا نبی جو بھی بات کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی مردی سے ہو رہی ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ بات ہے اس لیے میں تو بن دیکھے بن کہے اپنے نبی کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو بھی یہ ادا اس لیے پسند آئی جبریل ایمین کو حکم دے کے پیجا کہ جاؤ صدیق اکبر کو بتا دو پیامت کی صبح تک میرے نبی کی تصدیق کرنے کی وجہ سے تیرا نام صدیق لکھا جائے گا سچا تو اس لیے میرے بھائیو یہ جو نماز ہے یہ اس سفر کا تحفہ ہے کتنی بدبختی ہے کہ ہم نماز سے دور ہو جائے ہمارے گھر والے نماز سے دور ہو جائے رسول اللہ باقی جتنے بھی احکامات ہیں وہ آپ علیہ السلام کو مکہ اور مدینے کی گلیوں میں ملے لیکن نماز کا حکم اتنا اہم حکم تھا کہ اس حکم کو دینے کے لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ کو زمین سے اٹھا کے اسمانوں بھی بلوایا اسمانوں سے بھی اوپر صدرت المنتہا سے بھی اوپر عرش محلہ تک بلوایا اور اپنے سم نے بٹھا کے میں نے نبی کو یہ نماز کا حکم دیا جاؤ تیری امت کے لیے یہ تحفہ ہے پانچ وقت کی نماز کی ببندی جو بھی کرے گا میری ذمہ داری ہے اس کو جنت میں داخل کروں گا بتاؤ آج ہم اللہ کے اس حکم اس لیے رجب کا یہ ہمارے لیے بہت بڑا توفہ ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز کی ببندی کرے جو پانچ وقت کی نماز کی ببندی کرے گا اسے پانچ انام ملتے ہیں دنیا کے اندر پانچ انام اسے ملتے ہیں دنیا کے اندر ان پانچ میں سے ایک انام اسے دیا جاتا ہے وہ کیا رزق کی طریقی اس سے ہٹا دی جاتا ہے اور چار انام اس کو مرنے کے بعد ملتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی نظر کی پیشے باہد رہے چاہوں جی منشی صاحب ہر وقت پٹھے دیں پٹھے دیں جی ایسی دنیا سے کر رہے ہیں ماشاء اللہ دین کے لیے بھی آپ لوگوں کی دیکھیں محلت ہے آپ کے نایک ساب آئے گا نظر نہیں آتے یہاں بیٹھا کرتے ہیں مسجد کا جتنا بھی حال ہے یہ آپ لوگوں کا سکتہ اجاریہ ہے اللہ تعالی بائی رحمد علی صاحب ان کے منشی صاحب اور باقی دیگر حضرات جن کا تعاون رہا ہے کروڑ کروڑ ان کو اپنی رہات میں رکھے جب بھی پیاری مسجد ان کے تعاون سے بن گی ساری انٹینوں نے دی ہے دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ہے نا دین کو بھی جلالا ہے ہم نے تو یہ ماشاء اللہ ساتھ ساتھ دین کو بھی چلا رہے تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے ذمہ جتنے بھی ماتحت لوگ ہیں ان کو نماز کی ببندی کا کہیں یقین کریں نماز کی ببندی کریں کہ اللہ رزق کی تنگی ختم کر دے گا آج ہم کہتے ہیں حکومت نے مہگائی کر دی وہ کر تو دی ہے انہوں نے لیکن اللہ نے ہمیں اتھیار بھی دے دی ہے نماز کی ببندی تھوڑا رزق پورا ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ تعالی اس میں ایسی برکت دیں گے جب نماز کی ببندی نہیں ہوگی تو خدا کی قسم کروڑ روپے لاکھ روپے ابھی ہو تو ہم یہی سمجھیں گے کہ کسی بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا سورج کی کرن زمین پہ پڑھنے سے پہلے اپنے بستروں کو چھوڑ دو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اور اگر اپنے بستروں کو نہ چھوڑا تو تم رزق سے محروم ہو جاؤگے بتاؤ آج ہماری مساجد میں فجر کی نماز میں کتنا مجمع بگا ہے پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ رزق تائی ہے تو سارے بھائی کوشش کریں گے نماز کی بابندی اللہ تعالیٰ کی توفیر مسئل فرمائے واخن جعبہ رحمت اللہ